موسیقی دیکھتی آنکھو سنتے کانو اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا بات ہے آج تو آپ سب لوگ بڑا تیار ہوئے ہیں مارڈینیشن بھی ہے آپ کے آپس میں آپ کی نہیں تھاکور صاحب اور ان کی لیکن آپ کی ڈرسنگ کی تو کیا بات ہے اور سمجھ دار بھی بڑی ہے ہے تو اسی شادی بیادے جاؤ نو اے ہو جیاں کڑیاں مثلا ٹول کی وائی دی وانے دے صرف چمچکڑ کھا رہی ہیں نیردے اور بجاتے رو جاتے ڈول کی پھڑ جائے نا تے زید پالے میں میں دے نا میں دے پاہ جوڑنے شکین کر لو گاں لے چھ برات ہے اے ہو جیاں کڑیاں نا چھاتے تک لوگ کے صرف نال دی کڑیاں اے ہو جائے کہ میاں اے ہو جائے دولے نے کڑی ترگنائی بھلاتے ہی اپنے آج کے مہمان کو خاص طور پر ہمارے لے کراچی تشریف لائے بڑے عرصے بعد ان سے ملاقات ہو رہی ہے آپ سب کے بہت ہی فیوریٹ ہیں نامعلوم افراد ہو یا قائد عظم زندہ باد یا پھر ان کا نمبر ون شو ہو آپ سب ہی میں ان کو پسند کرتے ہیں جناب فہد مصطفیہ ملکم ٹو درشو جی ایک شیر میں لائے ہم سر آپ کے لیے سر بالکل شیر تو کراچی میں پھر رہے ہیں آج کل سر زیادہ تو یوکے میں پھر رہے ہیں موڈل پروڈیوسر آدھاکاروں میں زبان زبان پہ جن کی رہتا ہے ہر دم پاکستان خوش اخلاق اور خوش ادا تشریف لائے ہیں گف شب میں فہد مصطفیہ تمہارے لیے یہ زبان سی ہے جو بات نہیں کرنی چاہیے تھی وہ کی ہے چینل کی طرف سے تو بہت موڈ سیکلیں دی ہیں فہد بھائی کبھی کسی کو اپنے پلے سے بھی دی ہے آپ ان کا جواب سکپ کرسکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو میں نے اس کو صرف عزت دی ہے اور ساتھ ایک موڈو سیکل دیتے تو اور عزت بڑھ جاتی دیکھے آیا ہے خواہد صاحب کیا حال ہیں آپ کے الحمدللہ آپ سے بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور یہ پہلے تو بتائیں کہ آپ کیا کلر کوڈنیشن کر کے آئے ہیں آپ دونوں کو پہتا تھا کہ آپ یہ رگ پہل رہے ہیں نائس نائس نہ مجھے ان کا جوڑا سمجھ آیا ہے نہ مجھے آپ کا اسی لئے آپ لوگوں نے اچھے کپڑے نہیں پینے وے تو ہم کیا کرتے ہیں اصل میں فلائٹ لیٹ ہو رہی تھی اور شو جلدی شروع انہوں تھا پھر انہوں نے پیرا شوٹ دیا کہ اتر کے جا کے شو کر لیں اگر مجھے یہ بتائیے سر کہ آپ یار اتنے عرصے بعد ملے ہیں ہمیں ہم نے نیا شو شروع کیا تعریف نہیں کیا آپ نے کوئی اپنے میں پیغام نہیں بھیجوایا نہ آپ نے کوئی ہماری تصویر کے نیچے کومنٹ کیا جس کا سکرین شوٹ لے کے ہم دوسروں کو شیئر کرتے کہ باب بھی لگائیں دیکھیں فہد نے کہا ہے میں نے ٹویٹ کیا تو تھا تمہارے لیے نہیں کیا تھا تمہارے لیے کیا تھا نہیں نہیں وہ دوسرے والا تھا اصل میں تمہاری وجہ سے مجھے یاد نہیں آرہا کہ میں نے بٹ کے دکھ میں ٹویٹ کیا تھا یا تمہاری خوشی میں ٹویٹ کیا تھا ایر چلو کچھ نہیں ہوتا اللہ پوچھے گا میں نے دیکھا ہم نے دل سے دعا کی تھی اور اس شو کے شروع ہونے سے پہلے میں نے ار واسے نے بہت ساری ڈسکشن کی تھی تو میری دعائیں پہلے سے ساتھ لیا بلکل فاد مجھے ایک بات بتائیں کتنے سال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ آپ کو شو کرتے ہوئے ای ٹھنک ایٹس ڈیکیڈ ناو ڈیکیڈ ماشاءاللہ دس سال دس سال اب انرجی کیسے قائم رکھتے ہیں آپ ہاں گوڈ کوئیسن واسے میں آپ کو ایک مزیگی بات بتاؤں ہمارا ملک پچھلے چار پانچ سال پہلے تک چھ سال تک پہلے تک فائنانشلی اکنومکلی بہت بہتر تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے شو پہ ساٹھ ساٹھ بائیکس میں ایک دن میں دیتا تھا میرا ریکارڈ رہا ہے دس گاڑیاں بھی میں نے دی ہیں سات گاڑیاں چھے گاڑیاں تو اس وقت شاید مجھے ایسا لگتا تھا کہ چیزوں کی بیلیو ختم ہو گئی ہے ہمارے حکمرانوں نے کہا کہ اچھا ایسا تو پھر انہوں نے کہا مہنگائی کو ایسے پر لگاؤ کہ ایک بائیک بھی اگر کسی کو نظر آرہی ہو تو وہ ان کو لگے کہ یہ تو بہت بڑی غنیمت ہے تو آج میں چھے بائیکس کے ساتھ شو کرتا ہوں ان ٹرسٹ می جو لوگوں کو اس کی اہمیت نظر آتی ہے ان چھے بائیکس کی یا ان ہوم اپلائنسز کی یا پھر گاڑی اگر اچانک سے آ جائے and then gold itself آپ کو پتہ اس کو پر لگے رہے ہیں سر بائی جان بڑی بات ہے آپ بائیک دے رہے ہیں تو اسی تو دو لیٹر پٹرول دے ہوتا ہے لوگا رنگنا بڑی مہربانی رہے ہیں exactly right so i think that has kept it alive also and دوسرا یہ کہ ہمارے ملک میں انٹرٹینمنٹ کہاں ہے وہاں سے تو جو تھوڑی بہت ہے وہ لوگ اس کو نہیں چھوڑے مگر پاہت وہ تو چلے آپ ایک بات کرنے economics اپنی جگہ اس کی وجہ سے importance ہوتی ہے لیکن ایک آپ کا personal angle ہے اس پورے اس چیز کے اندر لوگوں کو کامیابی ملتی ہے اور کچھ عرصے بعد وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں نظر آتا ہے سنبھالی نہیں جاتی too many examples ہم ان کا نام نہیں لیں گے مگر آپ کو fenomena سمجھ آ گیا ہے مجھے بتا دینا مجھے ہاں وہ میں بتاؤں گا آپ کو مگر کامیابی جب بہت ایک level سے زیادہ ملے آپ سے سنبھالی نہیں جاتی but mashallah you have been at it for 10 years اور یہ صرف show کی نہیں ساتھ آپ کی acting بھی چل رہی تھی یہ فلمیں بھی تو اپنے آپ کو کیسے سنبھال کر رکھتے ہیں یار مجھے reality check میں بتاؤں because i am a producer also تو مجھے mentally بہت reality checks ملتے ہیں جب میں ایک producer بنتا ہوں تو مجھے myths کا bubbles کا سمجھ آتا ہے کیونکہ پیسے بھی میرے ہاتھ سے ہی جا رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کو so i know exactly اس industry میں کون کتنے پیسے بناتا ہے کس کو کرافٹ سے بہت زیادہ محبت ہے اور کس کی صرف باتیں ہی ہیں because جب آپ کسی سیٹ پہ 60-65 دن گزارتے ہیں تو آپ کا سارا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا فساد کیا کہہ رہا ہے اور آپ اندر سے کیا کہہ رہے ہیں مجھے ایسا لگا کہ مجھے ایسا لگا کہ تم درامے کے لیے نہیں بنے پوری بات ہی نہیں سنی پوری بات نہیں تم نے notice نہیں کیا انہوں نے کہا کیا ہے تم صرف بہت سے بڑے پردے کے لیے بنے ہو فلم کے لیے بنے ہو وہ بھی ایک فلم لورڈ ویڈنگ باست ہے جی اس طبہ میں انہوں نے ان کو ویاد ہی فلم بھی کوئی نہیں کرا رہا ہے جی ایسا لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جو ملک کے حالات ہو گئے ہیں تھوڑا سا ہم سب ڈر گئے ہمیں سمجھ نہیں آئی مجھے سب سے بڑا ڈر یہ تھا کہ اتنے دھرنے اتنی چیزیں اتنے مسائل چل رہے تھے آپ فلم ریلیز کریں گے اور اس کے بعد دس دن کے لیے اچانک سے ملک بند ہو جائے گا یا کوئی ایسی چیز ہو جائے گی تو آپ ایسی پروڈیوسر ایسی ایکٹر آپ بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں ٹی وی ایسی سیف بیٹ آپ اس پر چل رہے ہوتے ہیں اس نے آنے اور آنے ہی ہے ہم کووڈ میں بھی بند نہیں ہوا ٹی وی سینما بند ہو گیا تھا اسی ہمارا ملک جو ہے نا لمبا کووڈ میں چل رہا ہے کووڈ کے بعد بھی نہیں نکلے ہم اب کچھ جا کے مجھے لگتا ہے کچھ اللہ کرے بہتری آئے تو فلم کو ایک سٹیبل انوارمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی اب کریں گے انشاءاللہ ایک ڈیسیمبر میں میں کر رہا ہوں فلم اور ایک اور پھر کر رہا ہوں تو کر رہا ہوں انشاءاللہ زبردست وہاں ایک بہتری ہے کہ وہ موٹسیکل آپ نے کوئی اپنے کوئی دیتی ہے تو جہے موٹسیکل کے علاوہ کچھ نہیں سمجھا ساں گڑیاں تُسی کیا پہ باند ہو گیا میں نے گڑی سے جانسی کہ موٹسیکل تُسی اپنے کوئی دیتی ہے تو چینل اللہ نے باہر ہے کہ پہہ کٹ پائی نہیں اسی تو نہیں ہوتا باتا دیسنٹلی میں ڈیسپ بنا ہوں ادر سندھ میں تو وہ جب سے میں بنا ہوں اور تب سے پولیس نے زیادہ روکنا شروع کر دیا آپ کو ہر ارنری دی جو بنایا تھا ارنری مجھے بنیا انہوں نے اسپ بنایا اسپ بنایا اسپ بنایا اسپ بنایا چوہاں ایک دن تو مزہ ہوا مجھے انہوں نے روک لیا پھر میں نے ان سے بولا کہ میں ایکٹر ہوں افاد مستفہ تو نہیں پچانا اس نے میں نے کہا اچھا چلو میں نے کہا میں اسپ بھی ہوں تو پھر مجھے کہتا ہے اے جی کا نام بتا میں آئی جی کا نام ہی بھول گیا مجھے کہتے ہیں کہ کیسے اس پیو تو میں آئی جی کا نام ہی آپ نے کہہ رہا تھا تم لوگ بھی تو آئے دن آئی جی چینڈ کر دیتے ہیں تو میں کان سے یاد رکھوں گا فہد آپ اتنے ہنگسوم بھی ہیں اور اتنے بڑے فنسٹار بھی ہیں آپ کو انسٹرگرام پر میسیجز تو بہت آتے ہوں گے کیا آپ خود پڑھتے ہیں اور کبھی جواب دیا نے یار انسٹرگرام زیادہ نہیں دیکھتا میسیجز مجھے واسے کئی آرہ ہوتے ہیں بچہ مجھے ویسے میرا نمبر بہت جلدی چلا جاتا ہے ابھی بھی لوگوں کو شاید سمجھ آئی ہے کہ انسٹرگرام نہیں ہے اس کا دماغ تو اس کو پرسنل میسیجز کر دو تو مجھے بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں اور مجھ سے لوگ بات کرتے ہیں جیسے میں ان کے گھر کاتے ہیں یہ ایک بڑی عجیب سی بات تو ای تنگ ہوتے ہوتے کنیکشن لوگوں کے ساتھ بانتا ہے تو کوئی بھی مجھے کچھ بھی اور میری بات کا کوئی برا نہیں مانتا مجھے ایسا لگتا تو میں بہت رینڈم لوگوں کو بہت ساری ایسی باتیں کہہ دیتا ہوں اور کوئی برا نہیں مانتا یہ مجھے اچھی بات لگتا ہے یہ رہنا چاہیے مگر یہ جو آپ کو جس طرح کہہ رہی تھی کہ میسیجز آتے ہیں آپ نے کہا کہ میسیجز آنسٹرگرام پر نہیں ہے ڈائریکٹ آپ کو آتے ہیں تو یہ خواتین کے بھی ہوتے ہیں زیادہ اس میں خواتین کیوں نہیں آئیں گے مجھے یہ کہ آپ رو آباد کی تم نے خواتین کیا میں بہت رہا ہوں اس کے بارے میں ہاں خواتین کیلئے جہنمن ہیرو تانو جدو میں میسیج آیا ہے کہ خواتین کی گھڑی تھی کاتا پران دے یا نا جناب پاہد آپ کے پاس یہ جو گلاسز کی اتنی یونیک کلیکشن ہے یہ کتنی آپ کے پاس کیونکہ میں ہر بار دیکھتے ہوں آپ ایک نئی گلاسز پہن کے آتے ہیں بھڑی سٹیٹمنٹ سے آپ کی لوگ کو ہوتی ہے ابھی بہت خوبصورت لگی ہے کتنی آپ کے پاس قوانٹیٹی جب شکل اچھی نہ ہو تو چیزیں کٹھ کر لیں مجھے اس طرح دیواز ہے پہ کو تین چار سو یعنی کون ہی جائی دی سمجھ نہیں آرہی نا مجھے کتنی امیسے آپ کے پاس کتنی امیسے آپ کے پاس اگر ہوں گی کوئی دو سو دائسو تو ہوں گی دو سو دائسو تو یہ کیا سال میں ایک آت بار ہی بار ہی آتی ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے آپ جو کہ آپ کو بہت اچھی لگتی ہے آپ کے پاس چاہے بہت ساری چیزیں بھی ہوں لیکن آپ کی گو ٹو کچھ ہی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ جو باقی بچاری ہو پیچھے کہیں چلی جاتی ہیں وہ ہمیشہ دیکھو میں حساب ایسے لگاتا ہوں کہ ایک بار اگر کوئی چیز پہن لیا آپ نے تو اس کا حساب پورا ہو گیا میرے حساب سے کیونکہ اگر آپ نے شو میں پہن لیا یا کہیں کیاریکٹر میں پہن لیا کچھ بھی پہن لیا تو میں اس پرسپیکٹیف سے لیتا ہوں وہ کبھی نہ کبھی پہنی لیتے ہو لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں پانچ چیزیں وہ آپ ہمیشہ جیسے جوتے بھی بہت زیادہ ہیں میرے پاس لیکن میں ایک ہی جوتا ہے وہ پہنتا رہتا ہوں ہر وقت تو میرے اببا نے مجھے ایک دن بھولا کہ بیٹا یہ کیا فائدہ ہوا تم پہنتے تو وہی جوتا پھر میرا جوتا پھڑ گیا میرے پاس جو مجھے سب سے پسند تھا مجھے یاد نہیں تھا میں نے ایک زیادہ جوتا وہ اپنے ابب کو بھی دلوایا اچھا تو انہوں نے کبھی وہ پہنا نہیں وہ نیا جوتا جب میرا پھڑ گیا تو انہوں نے کہا یہ لو یہ پڑھا ہے میرے پاس دوبارہ تو اب میں وہی پہن رہا ہوں پچھلے کوئی تین چار سال اس سے پہلے چار سال میں نے ایسے ہی جوتا پہنا تو ضروری نہیں آپ کے پاس بہت چیزوں تو آپ روز بدل رہے ہوتے ہیں اگر آپ پھر اتنی لے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ مجھے ایک بات بتائیں میں سٹار ہوں نا بٹا جب آپ فلمیں کر رہے ہوتے ہیں آپ کی جو موسٹلی ہم نے فلمیں دیکھی ہیں اس میں آپ عموماً ایک ہی پیر آف شوز میں زہاتر ہوتے ہیں جس طرح یونیفارم ہے تو آپ نے یونیفارم ایک نیچے کے جوتا پہنا نامعلوم افراد کے اندر بھی کوئی آپ نے اتنے زیادہ نہیں نہیں پہنے نہیں دکھائے لوڈ ویڈنگ میں بھی سیمیلرلی ایسے ہی ہے صرف ایک ہی فلم آپ کے پاس تھی جس کے اندر آپ نے بہت کپڑے دکھائے اور دکھائے آپ نے تو یہ استعمال کہاں ہو رہے ہیں جو اتنی چیزیں ہیں یار بس شوق بھی کوئی چیز ہوتی ہے باقی اب دیکھو جیسے گاڑی میں بڑی سے بڑی لے لوں گا فلم میں میں بائک پہ ہی ہوتا ہوں بڑی بڑی سی بائک ہوتی ہے تو بس اللہ نے کہا انصاف ایسے ہی کروں گا تمہیں ساتھ میں غریبوں کا ہی رہوں واسد میں غریبوں کا ہی رہوں گا کہیں مگر وہ تو پھر آپ بڑے مجورٹی میں ہی رہے ہیں کیونکہ غریب جاتے ہیں اور بڑھ رہے ہیں آپ کا فین کلپ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے روز بڑھتا جلا جا رہا ہے ایسے ہی ہے کیونکہ مارجن جو ہے بہت ہے اس سیٹ پہ تو بہت ہے اسے ہی ہے میں ہمیشہ بہت ہے لگتی ہے کہ آپ کے کریکٹرز ہمیشہ you don't get to show a lot of your personal چیزیں but then I have a show which is اور میں اکثر کپڑے ایسے پہن لیتا ہوں جس کیلئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان is not ready تو مجھے بہت ساری باتیں سننی بھی پڑتی ہیں بٹ پھر مجھے ایسے رکھتا ہے پیپل کائنڈ آف پکٹ اپ اس کے بعد کچھ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں چیزیں آپ پہننا شروع کرتے ہیں میری ٹرائبلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو میں آف چیزیں اٹھاتا رہتا ہوں دس سال سے میں شوز کر رہا ہوں تو میں نے کوئی نو سو آسو شوز تو کر لیا ہوں ماشا اللہ تو نو سو شوز کا مطلب ہے نو سو آوٹفٹ آپ نے پہنے پہنے اچھا برا یہ ایک ارلیونٹ ہے اور میں کسی سے کپڑے لیتا نہیں ہوں میں اپنے کپڑے خود پہنتا ہوں اتنے بڑے سٹارز آپ کے سامنے میں روز ان سے یہ سنتی ہوں کہ یہ بیویوں سے ڈرتے ہیں مجھے تو ایسا نہیں لگتا آپ اپنے حالات بتائیں مجھے انہ نے چھے مینے پہلے انا شکار اجازت نہیں سی میر رہی نہیں ڈرتے نہیں ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ ازت کر سکتے ہیں ازت ایسا لگتا ہے ازت بہت زیادہ امپورٹن ہے لیکن آپ اس کو ڈر کہہ لیں کیونکہ آج کل اترتے پہ دیر نہیں لگتا ہے ہاں 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 ڈتے ہیں دیکھو پھر وہی بات میں ایکٹر ہوں میں انفلوینسر نہیں ہوں میں یو ٹیوبر نہیں ہوں مجھے اپنی فیملی کا کانٹنٹ بنانے کا شوق نہیں ہے مجھے میری دوستی کا کانٹنٹ This is not me I never opted for it میرا کام تھا کہانیاں سنانا ایکٹنگ کرنا میں آج بھی وہی کروں گا کیونکہ مجھے اس سے پیار ہے اگر مشہور ہونا ہے تو جانے من دو گالیاں تم مجھے دوگے میں تمہیں دوں گا ہم رات و رات مشہور ہو جائیں گے وائرل بھی ہو جائیں گے کیا میرے سٹیر کرو مجھے مشہور ہوں لگے Welcome back فہد یہ بتائیں آپ کا ہم دیکھتے ہیں اکثر آپ بہت ساتھ انٹیویوز نہیں دے رہے ہوتے ہیں پھر ایک دم کہیں سے آپ کا کوئی انٹیویو آ جاتا ہے اور اس کے اندر آپ آج کل کے حساب سے کچھ ایک بات کہہ دیتے ہیں آج کل کے حساب سے آف ہوتی ہے تو یہ کیا deliberate ہوتا ہے یا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں زیادہ انٹیوی دوں گا تو ساری باتیں آف ہو جائیں گے یار مجھے ایسا لگتا ہے اب کے انٹیویو نہیں دینا چاہیے آپ کو بکرز آپ کی کوئی بھی it's not about کہ جو انٹیویو لے رہا ہے اس کی بھی نیت نہیں ہوتی ہے اسی بعد میں جو ہوتا ہے مجھے اثر ہے کچھ اب میں پھر بات کہہ دوں گا اور پھر کہہ دے کہہ دے اس سے دیکھو بہت سارے یوٹیوبرز ہیں لگرز ہیں ان کا کیونکہ کام یہ ہے کہ ان کو کانٹنٹ چاہیے تو وہ ایک پیرا سائٹ کی طرح ہر چیز کو منٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ اب اس میں سے کیا نکالیں اس میں سے کیا نکالیں کیونکہ ان بیچاروں کا بکی یہ مدہ رہا ہے میں اچھی بات کروں گا تو ان کو کیا فرق پڑے گا میں کوئی بھی ٹریڈی بات کر دوں گا تو اس پہ وہ ایک عجیب سی ہیڈنگ لگا کے اور کر دیتے ہیں تو ان کا مدہ ہے یہ سارا اور مجھے اثر رکھتا ایسے چھے سات لوگ ہیں جن کی وجہ سے انڈسٹری بہت گندی ہوئی ہے بہت خراب ہوا ہے آپ کے ایکٹرز ڈر گئے ہیں آپ کے لوگ کچھ کہنا ہی نہیں چاہتے اب so i think یہ ہیلڈی انوائرمنٹ نہیں ہے آپ طولرنس کے نام پہ بہت زیادہ خود انٹولرنٹ ہو گئے ہیں مگر آپ کو یہ بھی کہیں لگتا ہے کہ فہد جب آپ بہت ایک جسے کہیں گے سیدھا کانورسیشن ہو چاہے وہ انٹرویو میں ہو یا کہیں بھی ہو وہ کرتے ہیں تو لوگ کو وہ انٹرسٹنگ نہیں لگتی ایسے ہی ہے اور جہاں پہ کئی کچھ تھوڑی سی ڈیفرنٹ بات کر دیں گے تو پھر وہ کانٹرویویشل بھی ہوتی ہے اور بنا بھی دی جاتی ہے بھائی ڈیفرنٹ بات کی اپٹائٹ مجھے لگتا ہے ایٹی پرسنٹ عوام کی بھی ہے بکرز سارے ہمارے جیسے ہی ہیں ہم جو باتیں کرتے ہیں وہی عام آدمی وہی مجھے کوئی انوکھا آدمی نہیں ملا جو میں کوئی بات کر رہا ہوں اور وہ کوئی بہت ہی آف سی بات کر رہا ہے ایسے دس سے پانچ پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں بٹ وہ سارے لوگ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ بیٹے ہوئے تو وہ ایسے آپ پہ پکون کر کے اور پھر جو بات کو آپ فون سب سے لے لیں گے تو سب کے اعتجاج ختم ہو جائے اپنی ایڈنٹیٹی بتانا ہے کہ ہم بھی پیپل ویڈن دے انڈسٹری وہ بھی اس پہ پھر انہوں نے کومنٹ ضرور کرنا ہوتا ہے کیش آن کر جاتے مطلب اگر آج میں نے کچھ کہ دیا ہے تو چھوڑ دیں کہ جو باقی کوئی کرے گا سوشل میڈیا پہ جس کا کام ہے یہ جو پیج چلا رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں ایون آپ کو بچھا رہا ہے کہ فہد مصطفیٰ نے انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو انہوں نے اپنے شو میں کہا تھا انہوں نے بھی اپنا اپینین ضرور دینا ہے کیونکہ ان کے بارے میں اور کوئی تو بات کر نہیں رہا نا کام تو لوگ کر نہیں رہے تو آپ کیا کریں گے جیسے میں آپ کو بتا ہوں میں بردے ویشز بھی وہ کاؤنٹ کرتا ہوں جو مجھے پرسنلی کال کر کے کوئی میسج کرتا ہے مجھے بہت زہر لگتی ہے بات کہ آپ ٹیک کر دیں اور اس کے بعد اس کو ریپوسٹ بھی کریں اور اگر آپ نہیں کریں ریپوسٹ تو پھر آپ کو پرائیوٹ میسج ایک آتا ہے یار وہ میں نے پوسٹ کیا تھا ذرا چیک کرنا کیا ہوا دیکھی نہیں کیا مجھے یہاں کر دو میسج اگر آپ کو اتنا شوق مجھ سے بات کرنے یہ ایکچلی آپ صحیح کہ رہے ہیں میرے ساتھ بھی دو ایک بار ہو چکا کہ کچھ لوگوں کو میں نے پرائیوٹلی میسج ووٹس اپ پر کیا تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا جواب ہی نہیں دیا اور دوسری طرف وہ یہ سوشل میڈیا میں ریپوسٹ کا پوسٹ کیے جا رہے ہیں اور میں نے کہا یہ کمال ہے ویسے کچھ عجیب قسم کی چیزیں نکل آئیم ہی ہیں دنیا ایسی ہو گئی ہمیں ہی ہے اس پہ وہ ایوالو ہونا پڑے گا یہ تو چینج نہیں ہوتا یہ کس قسم کی ایولوشن ہے جو کہ خرابی کی طرف ہے بس ختم ہمیں کی طرف جا تو رہے ہیں ہم لوگ یہ وہ والا چکر ہے مگر آپ یہ جانتے ہیں کہ بہت سے آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ بہت تیزی سے منورٹی میں جاتے جا رہے ہیں اور جو میجورٹی ہے that is the number of people جو کہ باقی چیزیں کرتے ہیں I know واسے بٹ دیکھو پھر وہی بات میں ایکٹر ہوں میں انفلوینسر نہیں ہوں میں یوٹیوبر نہیں ہوں مجھے اپنی فیملی کا کانٹنٹ بنانے کا شوق نہیں ہے مجھے میری دوستی کا کانٹنٹ this is not me I never opted for it میرا کام تھا کہانیاں سنانا ایکٹنگ کرنا میں آج بھی وہی کروں گا کیونکہ مجھے اس سے پیار ہے اگر مشہور ہونا ہے تو جانے من دو گالیاں تم مجھے دوگے میں تمہیں دوں گا ہم رات و رات مشہور ہو جائیں گے بلکل وائرل بھی ہو جائیں گے یہ بھی ایک کیمرا سٹار موڑے مشہوروں لگے نی سلام علیکم السلام علیکم وآلیکم السلام شادری بھائیس بھائیس قلل I am sitting right here آہستہ انا اکومو آہستہ کہنا میں ایک غلطان کرنی انا اکومو بالعرض لعابتا جدید کہہ رہا ہے میں ایک نا جدید قسم کا بہترین بڑا جو ہے نا جی شو ڈیزائن کر رہا ہوں اوکے حیث یمکن الفوز بکلی ماں ترید کہہ رہا ہے جیڑا مرضی آوے کوشوی جیت سکتا ہے آہستہ مثل کم یا رفیق التعطی فی آلی دی جوسر مشین درجات ناری یا سیارا صغیرہ کہہ رہا ہے کہ آج کل جو شو چل رہے ہیں اس کے اندر یہ جیوسر مشین موٹر سائکل ایل سی ڈی دے کے یا کوئی چھوٹی سی گاڑی دے کے اپنا پروگرام ہٹ کرا لیتے ہیں یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے واحد طولہ اتنین طولہ تلات طولہ تلات طولہ تلات طولہ یجعلوکا سعیدن کہندہ بھی ایک طولہ دو طولہ تلات طولہ لوکوں نے دے کے ٹرکھائی جا رہے ہیں میں کوئی جلتے نہیں ہے ہمارے وہ گولت میں نے دے بہت سیارے روز رائز اے کہہ دے ہیں کریں دیکھ لیں پیچھے بچنا کوش نہیں ہے یہ کیا لگا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے نہیں میرا مطلب یہ ان کوئی جاڑی مانوہ می جانا ہے کہ میرے شو دے ویچے جہاز بیری جہاز تیل دیکھو اور تیور کندہ سب تو چھوٹا اینام رولز رائز کار ہوئے گی ہاں رولز رائز کہندہ میں اپنے اوہ پروگرام چھو دے آنگا ساعت و رولیکس للحادرین الارضی لہو کہندہ میں اجلی آرڈینز نہیں بیٹھی جیڑے بندیوں شو دیکھنے آنگے انہوں میں رولیکس کڑیاں دے آنگا اوہ اور انہوں نے شرط ہے کہ جہرہ دو مینے مسلسل بیٹھے گا انہوں دے آنگا ہم دو مہینے بیٹھیں گے اوہ 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 شیخ وزن بن زرہ اوہ شیخ جذباتی ہوگی یہ بائدو بے شیخ وزن بن زرہ ہے یہ بھاڑ بے جائے اوہ واہ یہ میڈل ایس سے آئے ہیں اور پاکستان میں انویسمنٹ کر رہا چاہتے ہیں جاؤ دوبارہ پیسے لے کے ہو جائے سر معاف کیجے گا کم از کم ڈیڑھ کروڑ کی گھری ہے جہاں بھی بیچیں گے اگلتی نہیں جیل میں ہوں گے کیونکہ ہماری ذمہ دار ہے یہ بھی ایک طرح توشہ خان نہیں ہوتا ہے ٹیک کی عربی بند ہو گئی ہم دس سال سے دیرے دس سال سے گھبرانے والا شیخ نہیں ہے میں اتنے دنوں سے ان کے ساتھ ہوں میں صرفی سے پہیران ہوں کہ جہاز بحری جہاز تیل کے کونیں پاکستان میں تو کوئی ایسی جگہ نہیں جائیں یہ ہم رکھ کے اپنا شو کر سکیں یہ شو کہاں پہ ہوگا ہے لا لا بازی پاکستان سایتیم العردی فی دبائی ارینہ اوہ دبائی ارینہ میں کہہ رہا ہے اس کا سیٹ لگے گا اوہ اوہ اچھا سٹیو ہاروے و امیتہ بشین نحن نقلم اچھا سٹیو ہاروے تھی کہندہ جی امیتہ بچنال میری گال چل رہی ہے اچھا لیکن انا ما احبو لیکن کہندہ میں نے وہ کوئی اڈے پسان نہیں ہے میں احبو فاہد بس بس کہندہ جی میں نے وہ کینگ فاہد ہی چاہید لیکن اس پاکستانی اکتور فاہد مصطفی ہاں تو یہ بیٹھا تو ہوئے فاہد مصطفی صاحب نے اللہ یادر مرد دل بانگو جلدہ سے اسلام علیکم و علیکم و السلام اللہ 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 اب وہ فائنل بات کر لیں پھر وہ کسیر القوة وہ کہندہ میں نے ایک خود تیل دا توڑے نام پکا لا دیاں گا تیل دا ہی ہوگا یہ پکی بات ہے تیل دا صاحب قدر خلوص لیکن پر خلوص دنال کرنا میں بڑی محبت کرنا توڑے نال نہیں پیاس سے کریں دانو گیا قدر الدراما فالقبی المجود اچھا 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 یار کہدہ ہے ایدھے ویچھ ایک خاص گل لے وے کہ ایدھے چھنا انرجی بڑی ہے اچھا یہ دیڈکیشن بڑی ہے بڑی ہے بل اکل وفیل من کبیر کہندہ ہے ایک تھی اور گال لہسی ہے جڑی میں تنکید اساں کیڑی وفیل من کبیر اچھا ہی بھائی بھائی یعنی بڑی بڑی فیلو میں سامن فائنل مادککر صلی اللہ مادکر صلی اللہ کیاندہ جی باس غیریمنٹ سان جس سنوہیں گا تو ہیں دانو žانچه دے دیدئیے آئی بکل اینا خولنا پرسو ایتے جو کبوتر نکلایا فون فون نمو ہنجی نے کیا وہ لفتر سایٹی چکن لگا ٹھاہا اللہ بیٹ کھل اٹھا اٹھا جہاں کہنے نے تم میں نا معلوم افراد ٹو درائی رکھیا ہاں ا Aqu्ants اتھر میں پسندہ گیا ہوا نام معلوم افراد کاؤن نے کاؤن نے جید حجہ تو میں نا معلوم افراد میرو پریس کاؤنینٹ کرنی چھتی مہ Mobile کہنے کیا سر کاؤن نے کہنے نا فاد مصطفیٰ ساید جیوید شیخ صاحب موسیقی کہ موبائل چکے میرا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا وہ کیوں بھائی سیاسی لوگ جڑے اپوزیشن ہی چندنے یا حکومت ہی چندنے کچھ لوگ بچھو بڑے سویٹو ہندنے سویٹو میرے سویٹو دی کال تھی ہوئے ہوئے کون سے عثمان بجدار جہاں سب تا پیارے سی ایم میرے اچھا ہاں کرسی کو تھا جس سے پیار عثمان بجدار عثمان بجدار ہاں خائف رو آئے بھائی کیا بات ہے کہ میں نے فون چکے تو خاندنے سارا ساری ڈیس انفرمیشن میرے سامنے آگئی ہے اچھا جی میں نے کہے کیا ھوکی جی کہیں نے کہیں پھارے تھیل کر رہے ہیں دس نہیں چکدا یہ حافظ اینٹو چوکس ہو گئے نہیں چیک ہے són管 میں نے کہیں تو می کہا پاپا ہمانا سائبر ٹرک سائبر ٹرک کیا؟ تو میں نا معلوم افراد تو ڈرائی رکھے آر ویلے ہاں اتر میں پتہ لگیا اور نا معلوم افراد کونڈ نے کونڈ نے؟ جیدی وجہ تو میں نے پریس کانفرنس کرنی پہی اوہ میں کہا سر کونڈ نے کہا ہندہ نے فاد مصطفی صاحب تجوید شیخ صاحب اچھا میں نے کہا ہکتے میرا ڈر لیا گیا دوسرا میرا ایک معاملہ بھی سال ویس ہو گیا وہ کیا ہوئا ہے؟ میں نے جرمانی دیا کمپنی میری لائف تے فیلم بنا رہی ہوئے 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 میں نے کہا سر بائیو پیک میں نے کہا ہاگ اورو بھی بڑھانا چانتے بڑھانا سکتے ہیں میں نے کہا سر مہنو کیوں دس رے ہو میں نے کہا میرا کردار اگر کوئی کار سکتے ہیں تو وہ فاد مصطفی صاحب نے اچھا میں نے کہا سر اپنے آپ نو بیکھو ہاں تی انو بیکھو ہاں میں نے پتہ فیلم جمانی تے شروع ہونی ہے اچھا کہ میں نے جا کے کراچی انہوں نے الگال کر کے فائنل آؤں انہوں نے دیٹھا لے اچھا تے پیسے پوچھ لے اہاں میں نے کہا سر میں انہوں نے الگال کر لوں گا لیکن جواب میں انہوں پتہ ہے اہاں کہ انہوں نے اچھا جی او کی میں کہا نہیں اچھا میں کہہ مشکل ہے انہوں نے کوئی ٹیم نہیں ہوندہ شو کرنا ہے فلم کرنی ہے پھر میں کہہ سفر انہوں نے بڑھا ہوندہ ہے تے ویسے بھی اگر آ جاننا تو انہوں سفر بڑھا کرن گے غیرک الرواہ کیوں نے نے ایک بار تِو فائنل کاریا بارال ٹیم Jaco اللہوں نے میں نے دست دیتی ایک بار تُس ہی گَل کر granting تے فائنل کر Polski آپ کو دے پوچھ لے بھئی سر اہاں کہہ انہوں نے میں پانچ سو داللار تو گات نہیں دینے گات نہیں دینے نہیں پانچ سو ڈالر نے اسیں چاہاں پانچ سو ڈالر تو گات میں نہیں دینے پانچ سو ڈالر سر کر دیا آپ فائنل کرو سر کر دیا آپ فائنل کرو تیٹھا کیڑیاں انہوں دیا جو آپ کا دل کر رہے دی تی کو جو ہو تو مغررے نے دو ہزار سنطالی دیاں کیا شکریہ بژا نا سر بہر حلسل تو یہ فلم نہیں شوٹ ہو آپ ڈن کریں اگر کیوں بیٹھے وہیں یہاں چل والا ہاں یہاں ہی کرو کوئی صادر میں اور رول ڈھونڈے میرے لیے بھی آپ نہیں پتہ بھی اس فلم دی کہانی لکھنی کے انہیں میں نے نہیں لکھنی سارے انہوں نے گاہلا ہوگی ایک بندہ سار ایک فریش فوٹو دے دیں سار بلکل بلکل تاکہ انہوں نے میں کنفرم کر دے ماں کہ اے میری گاہلا ہوگا کیا ہوا ایک چیار فوٹو تینر بنانی ہے یہ ایدار کی کاری ایدار کی کچھ ریسہ نبی ایک جڑے گونگلو جے ہوتا بیک ٹھمدہ پڑے گاہاہ ایک ہوا ایدار کی ک dry داندال کیا عز чтоб مہین ڈالی گھر بے کٹے weeping سیری ایہوں نے SP ئنی دام Maryland بہینция جیسٹ پو recorded کلی بے کنی ست Oakland ہاہاہم بہین ویگای پاکستان کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ایریا کے لحاظ سے کون سا ہے ڈسٹرکٹ کون سا ہے ڈسٹرکٹ کا مجھے کیا پتا یار مجھے یہ کہ باتی راویرز پوچھ لو یار یہ تو تمہیں دینا ہی نہیں پیسے تم بات ہی ایسی کر رہے ہیں ویلکم بیک پاہد یہ بتائیں ہمیشہ آپ کے بارے میں ایک چیز بہت پہلے بھی بہت فار بول چکہ چاہے اسے ہی عیر کرتا ہوں you are a very hardworking person جو کہ interestingly اگر آپ کو گھر پر دیکھنے تو لگتا ہے کہ آپ نہیں ہے مگر ویسے جب آپ کو گھر سے باہر دیکھنے تو آپ بہت hardworking ہیں چاہے وہ آپ کا whether it's films drama ads ہو آپ کے you're always up for it یہ شوق ہے واسے اور کچھ بھی نہیں شوق تو سب کو ہوتا ہے نہیں ہے نہیں کچھ اور بھی کوئی ایک ڈرائیو ہے پیچھے سے I don't know واسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ I'm not worthy of all this جتنا کچھ مل گیا ہے زندگی میں تو اگر اللہ تعالیٰ عزت دے رہا ہے تو at least آپ محنت تو کری سکتے ہیں تو بہت لوگوں کو موقع نہیں ملتے ایسے I'm a very exceptional case مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہوسٹنگ بھی ہو گئی پروڈکشن بھی ہو گئی ایکٹنگ بھی ہو گئی ڈرامے بھی کر لیے فلمیں جس ملک میں نہ ہوتی ہوں اور ایک عید پہ تمہیں یاد ہے میری دو دو فلمیں ریلیز ہو رہی تھی تو ایسا کہاں ہوتا ہے تو یہ میرے خیال سے ایک بڑی عجیب سی بات ہے تو اس کو at least آپ کو respect کرنی چاہیے کام کی respect کرنی چاہیے تو پھر آپ نے کہا کہ دس سال سے چل رہا ہے سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے تو میرے خیال سے یہ ایک reason ہے کرنا چاہیے اور ایک اور چیز جو کہ آپ کی بڑی interesting ہے کہ آپ بہت ایک moody انسان بھی ہیں ہاں moody میں بہت زیادہ ہوں ایسے یہ یہ آپ کو پتا ہے اپنے بارے میں ہاں ہاں مجھے پتا ہے لیکن میں آپ کو بتا ہوں I'm not harmful میں ہاں harmful moody نہیں ہوں harmful moody نہیں ہوں مطلب میں ایسا نہیں ہوں کہ میں آپ سے commit کر کے چیزیں اور ختم کر دوں گا یا بھاگ جاؤں گا یہ میرا مددہ نہیں ہوتا but ہاں if I don't like something I kind of disconnect myself کچھ عرصے کے لیے اور پھر میں اپنے آپ کو ٹھیک کر کے میں واپس آ جاتا ہوں وہ والا چکر نہیں یہ نہیں کر سکتا میں کہ شوٹس پہ نہ ہوں یا commitment نہ کروں directors مجھ سے خوش ہوتے ہیں جس نے بھی میرے ساتھ کام کیا میرے ساتھ پانچ پانچ چھے چیزیں کی ایکٹر وی سر کافی منتظر ذکر میں نے بھی کیا ہے ماشاءاللہ کہ آپ سپر سٹار تو ہیں ہی ایک اچھے انسان بھی ہیں ہاں جو فیور کرتے ہیں سب کی میرے جیسے فنگار بھی ان کے ساتھ آپ کام کرنے گئیں چھوٹے چھوٹے ایکٹرز کو ماشاءاللہ وعدہ کر لیا آج وعدہ کر کے جائیں گے وعدہ وعدہ کبھی نہیں ہوگا ایسا عوام کا سوال لیتے ہیں آپ کے لیے اگر کوئی ہو جی میرا کوششن سر سے ہے سر کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوئے کہ آپ کو اپس کئی آپ کا فین آیا اور آپ کو دے کے بہت زیادہ ایکسائیٹیٹیڈ ہو اور بعد میں آپ کو پتا چلے وہ کنفیوز تھا آپ کو کوئی ایکٹر سمجھ کے آپ کے پاس آگیا ایسا بہت بار ہوا ہے ریسنٹ ٹائمز میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ریسنٹ ٹائمز میں لوگ دوسروں کو بھی میرا ہی نام لے رہے ہوتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے وہ اس طرح وہ کیا کہتے ہیں نا وہ آئے تھے فواد خان صاحب انہوں نے بھی یہی کہتا ہے مجھے کافی مرتبہ لوگوں نے کہا کہ فواد موسفہ صاحب فواد نے بھی ایک پر ہمیں یہی قصہ سنایا تھا کہ ان سے بات کر رہے حمزہ باسی صاحب نے یہی کہا تھا کہ مجھے فواد موسفہ صاحب اچھا حمزہ کا مجھے نہیں سمجھ جاتا لیکن فواد کا اور میرا وہ اس لیے سکتا ہے کیونکہ وہ ایک واحد کنفیوزن ہوتی ہے اس کی اور میرے ساتھ ایسی کہ لوگ مجھے فواد کہہ دیں گے یا اس کے ساتھ بھی ہم شور ایسا ہی ہوتا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہیں پچانتے ہوں گے یا مجھے نہیں پچانتے ہوں گے وہ ہمارا ڈبلیو اور ایچ کا نا بڑا تھوڑا سا پر کہنا ہے تو اس چکر میں آپ تو ایون اکثر میں آپ کہتا ہوں شوٹس پہ ڈریکٹرز کرتے ہیں یہ اب جیسے کہ جیسے میں احسن رہیم کے ساتھ ایک کمرشل شوٹ کر رہا تھا تو میں امریکہ سے آیا اور فواد شاید پاکستان سے آیا ٹرکی میں شوٹ تھا اس کا ایک دن پہلے شوٹ تھا میرا نیکس دے شوٹ تھا تو وہ شوٹ کرا کے چلا گیا تو ایسن بھائی فواد اب وہ یہ چل رہا ہے یا تپکے اور نراز ہو جائیں یا سمجھے اس بات کو یہ تو ایک جینمن سی مسٹیک ہے یہ تو ہوتی رہتی فینس نہیں کرتے اتنا زیادہ جی اسلام علیکم میرا نیم سفائے اور میرا قویشن سر سے آئے کہ ایسی کون تھی کو سٹار ہیں جس کے ساتھ ورکرنے سے پہلے آپ دوسری بار سوچیں گے او میں ہی ہی ہزی نہیں نہیں وہ بتائیں گے جی کوئی میں آپ کو بتا ہوں میں بہت عرصے سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ دراما کیوں نہیں کرتے میرے دراما نہ کرنے کی وجہ ہے میں سچ آپ کو بتا ہوں وہ صرف یہ در ہے کیونکہ میں نے اس کے ساتھ کام کیا ہے امائیو بھائی کے ساتھ کام کیا ہے میوش ماہرہ جو سب سٹارز ہیں already it's easy to work with سٹارز because there is a reason یہ سارے سٹارز ہیں مجھے ایسا لگتا ہے یہ لوگ کام کرنے کے لئے جتنا بھی ہمارا ینگ مدہ ہے سارا مشکل ہے بہت زیادہ ان کے ساتھ کام کی ٹیلنٹ کی بات نہیں کر رہا just to get along on sets because ہم نے سیٹس پہ نہ وینٹیز دیکھی نہ کوئی بہت ساری چھے ہم تو ایک کمرے میں سارے even last بھی ہم نے فلم کی ہم سارے کٹھے ہی بیٹھے ہوتے تھے کوئی پرابیم نہیں ہوتی تھی تو جب یہ مشکل ہو جائے کہ ایک کمرے میں آپ چار پانچ لوگ نہیں بیٹھ سکتے تو اس سیٹ پہ کام اچھا کیسے ہو سکتا ہے یہ ڈر لگتا ہے بہت سے بھائی کو بھی آپ اپنے ساتھ ہی بٹھاتے ہیں ہم دونوں کو ہمائیوں بھائی اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں ایسے ہی ہے اور کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ ہمیں فور کرتے کہ تم دونوں کہاں بیٹھے ہیں میں بھی بیٹھ جو آکے کیونکہ میں بھی کئی سے باگ کے آنا چاہ رہا ہوں جی سواز اسلام علیکم میرا نام حریس ہے ہم نے پچاس تولہ ایسے ہم نے جیتا تھا اور اللہ اس کو زندگی دے اس کے چہرے پہ نہ ہسی تھی نہ مسکراہت تھی نہ کوئی ایموشن تھا ایموشن لیس آدمی تھا میرا سا دل کردے ہیں اس کو جنجوڑ دوں جا کے اس تلہ تھا ایک لاکھ دس ہزار یا سمتھنگ اس طرح کا یہ ہو جاتے ہیں کوئی ایک کامان باون 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 با روپے بن جاتا ہے باون 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 با روپے آپ جیت جاؤ اور آپ ایموشن لیس تو وہ پہلا آدمی تھا جس کو دے کے خوشی بھی نہیں ہوئی کہ مطلب اس کے رات لے گا وہ دے گھ رہا ہوگا وہ ہی لگ دے گا کل کچھ میرے سار جاتی گا لکھ سے سر دیکھیں ایٹ ٹائمز زہانت بھی چل رہی ہوتی ہے لکھ بھی چل رہی ہوتی ہے آپ بہت زیادہ اوور سمارٹ بھی اگر ہو جاتے ہیں اس گیم کے اندر تو مجھے ایسا لگتا ہے آپ پھز جاتے ہیں تو آپ کو جو آپ کا دل کہہ رہا ہو اس پہ بس آپ کو چلنا چاہیے کیونکہ اتنا زیادہ دماغ کیا لڑائیں گے آپ چھے ڈبے اس میں سے کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے یا اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ جو اس نے رکھا ہے مانو ہی آپ سے بات نہیں کرے آپ جانتے ہیں میں بھی نہیں جانتا بچان آپ کہہ رہے تھے سوچ لو یہ کر لو وہ کر لو کیونکہ میں خود سوچ رہا ہوتا ہوں نہیں انہوں نے دو تیر مدنے انہوں نے سوچ لو انہوں نے نہیں سوچا رہا نہیں کھولتا تو کوئی چیز انہیں نکھلتا یہ سونے والی جو گیم ہوتی اس میں میں سوچ لو نہیں بولتا دوسرے میں وہ دوسرے میں بولتا ہوں اس میں کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگ جیتے ہیں زیادہ وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا یہ کیونکہ اس سے لکھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو آپ خود کھیلیں گے زیادہ بس میں ہوں گا مجھے آپ نے دو تیر مدنہ کہنا سوچ گئے ایسر پیا صاحب جب وہاں گئے تو آپ نے کہا کون سا ڈبا کھولوں تو اس نے کہا کھانے والا کھول جفاعت صاحب ہمارا سیگمنٹ ہے Under the Spotlight آپ سے سوال پوچھوں گا دو ٹائپ سے سوال کی ایک MCQ ہے اور ایک General Knowledge ہے اگر آپ ایم سی کیوں میں جواب نہ دینا چاہیں تو آپ General Knowledge پہ جا سکتے ہیں وہاں پر اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو ہر صحیح جواب کے ساتھ آپ پانچ ہزار پیویاں جیت سکتے ہیں پانچ ہزار پیویاں؟ جی ہر صحیح جواب کے ساتھ Oh my god یہ آپ کے اوپر ہے جی فاعت صاحب تو آپ سے پہلا سوال پوچھتے ہیں یہ بتائیے سر آپ کی زندگی پر فلم بن رہی ہے آپ کیا چاہیں گے ان میں سے کون سا ایکٹر آپ کا کیارکٹر کرے اس کے اندر آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں شہروز سبزواری اور وہاج علی I think وہاج اچھا کرے گا وہاج اچھا کرے گا ٹھیک ہے یہ بتائیں ان میں سے کس کی فلم کو سنما میں آپ بار بار دیکھیں گے کس کی فلم کو ایک بار دیکھیں گے ٹھیک ہے اور کس کی فلم پہ آپ فیلحال سنما سے باہر چلے جائیں گے very good آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں حمزہ آباسی ہاں جی اور عمران عشرف تو کس کی فلم کو آپ بار بار دیکھیں گے ہمائے بھائی کس کی فلم کو ایک بار دیکھیں گے حمزہ اور آپ فیلحال سنما سے باہر جا رہے ہیں کیونکہ وہ خود جو ہے وہ شو کر رہا ہے نا تو اس لئے عمران عشرف کیلئے ہاں وہ خود چلا گیا باہر تو میں کے بھول کریں ٹھیک ہے یہ بتائیں سر لفٹ کے اندر انٹر ہوئے تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی لیں گے ایک کو سمائل دیں گے اور ایک کو آپ کہیں گے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے ٹھیک ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں اکرہ عزیز ٹھیک ہے مابرہ حسین ٹھیک ہے اور حریم فاروق تو سیلفی کس کے ساتھ ہے مابرہ کے ساتھ سیلفی لوں گا اس کو سیلفی کا بہت زیادہ شوق ہے سمائل کس کو دے رہے ہیں سمائل میں اکرہ کو دے دوں گا اوکے اور حریم کو کہہ دوں گا کہ چل یار ذرا بیٹ کر لے دوست ہے وہ تو سمجھ جائے گی دوست ہے وہ تو سمجھ جائے گی چلی ہے یہ بات چاند پہ جا رہے ہیں سپیس راکٹ نہ بیٹھ کے کسی کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جس کو لے کے جائیں گے ان کو وہیں چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے تو بتا آپ تو واپس آ رہے ہیں میں تو آ ہی رہا ہوں ٹھیک ہے تو چاند پہ ان میں سے کس کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں جی جی آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں یاسر حسین اور احمد علی بٹ احمد علی بٹ کو میں وہیں چھوڑ کے آنا چاہتا ہوں سر یہ بتائیں موٹے وے پہ جا رہے ہیں آپ سپورٹس کار چلا رہے ہیں نائس زبردست موسم ہے ڈیویمبر ڈیسیمبر کا کیا بات ہے بہت بال اڑ رہے ہیں آپ کے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ لفٹ مانگ رہے ہیں کیونکہ ہیں تو اڑیں گے زاہر سکتے ہیں کس کو لفٹ دیرا چاہیں گے ان میں سے آپ جی سر اپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں ہانی آمیر ٹھیک ہے اور سجل علی ہانیہ کو لے جاؤں گا ہانیہ اس ہانیہ ہوں گی وہ ٹھیک ہے سر یہ بتائیے ٹائٹینک پہ جا رہے ہیں ارے واہ دو وی اے پی پاس ہیں کیا بات کس کو ساتھ لے کے جانا ہے ٹائٹینک کیوں نام لے آپ اپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فردوس آشک آوان اور جناب عثمان بزدار مجھے لگتا ہے یہ واہ جاد ہوگا جس پر میں نہیں جاؤں گا ان دونوں کو میں بھیج دوں گا نہیں آپ نہیں بھیج سکتے آپ جنرل نولیج پہ جا سکتے میکسیم نہیں نہیں آپ کو ایک کو بھیج دیں بزدار 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 تاں ہوگے ٹھیک ہے سر یہ بتا دیجئے ان میں سے کسی ایک شخص کو اگر آپ انوزبل کر سکتے ہوں تو کون ہوگا وہ جن کو آپ انوزبل کر سکتے ہیں آدھی دنیا غائب ہو جائے گی سوچیں 5600 آپ کا پچیسو میرا جرول نولیج پہ چڑ گیا وہ اپنی مرضی سے ٹھیک ہے سر یہ بتا دیجئے آپ یہ جو ہنے والے الیکشنز ہیں پاکستان کے کون سے جنرل الیکشنز ہوں گے ای تنک یہ ہونے چاہیئے ہمارے چوتھے یا پانچھے نہیں نہیں اتنے بھی نہیں ہوئے اس سے زیادہ ہوئے ہیں سات سے زیادہ نہیں ہوئے ہوئے نہیں سر جواب غلط ہے آپ کا آپ پاس جارہ جائیں گے سوال پہ ہے شوڑا ہے گو آن گو آن پاکستان کس سال میں ریپبلک بنا تھا 1947 نوپ نہیں ریپبلک مارز و جیود میں ہے ریپبلک نہیں بنا تھا مارز و جیود میں ریپبلک بیونٹ ریلی یس لیٹر اگلے سوال پہ چلتا ہوں میں دے تو نہیں رہنا پیسے دجے نہیں آپ بھی بھی باپس جانا چاہیں گے سوال نہیں نہیں چلو پاکستان کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ایریا کے لحاظ سے کون سا ہے ڈسٹرکٹ کون سا ہے ڈسٹرکٹ کا مجھے کیا پتا یار مجھے کئی کہ باتی ہے پروونس پوچھ لو یارم سے پروونس تو سب کو پتا ہے کس کو دے رہے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آؤ ہاں جی آپشنز آپ کے پاس ہیں فیصل قریشی اور حمایہ سعید فیصل بھائی کو دے دوں گا فیصل بھائی کو دے دی ہے لائف جیکٹ مائے بھائی نہیں ڈوبتے وہ نکل آئیں گے یہ آپ کا خیال ہے مگر آپ نے ان کو دے دی ہے لائف جیکٹ ہاں ٹھیک ہے فیصل بھائی بھی دے دی ہے زبرگر خان صاحب thank you so much for being on the show thank you sir آپ کا بہت بہت شکریہ خاص طور پہ کراچی تشریف لائے اور امید ہے کہ آپ کو کچھ مزہ آیا مجھے بہت مزہ آیا مجھے ایسے لگا آپ کی پچھلے شو سے زیادہ آپ کی انرجی اس میں زیادہ بہتر بہت مزہدار ہے بہت مزہدار اچھا لگا مجھے پاتا نہیں اس کی وجہ کیا ہے اچھے پیسے اچھے پیسے بہت شکریہ آپ کا thank you so much بہت شکریہ thank you مجھے